کیا لگا دا ہوں میں ترا کیا لگا دا کیا لگا دا میں ترا یہ نام کیا مرے دو سو دو سو دو سو دو سو دو سو سو بے شک ہم سبی کے بیش میں فیزیکلی نا ہوں لیکن وہ اپنے گانوں کے ذریعے ہمیشہ ہم سبی کے بیچ میں رہیں گے بتایا جا رہا ہے اور ہم لوگوں نے بھی کافی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ سدو موسے والا جی کتنے ہی زیادہ ڈاؤن ٹوئر تھے وہ ہمیشہ اپنے پنجاب میں ہی رہنا چاہتے تھے ان کا اور آرٹس کی طرح ایسا کوئی بھی بڑا سپنا نہیں تھا کہ وہ فیمس ہو گئے تو اب وہ اپنے پنجاب کو چھوڑ دیں گے سدو موسے والا ایک بہت ہی چھوڑی اور ملکلاس فاملی سے بلانگ کرتے تھے اور انہوں نے ساری سکسس کو بہت ہی کم عمر میں حاصل کیا تھا ہم نے آپ کو اپنی پہلے کی ویڈیوز میں بتایا تھا صاحب پرداب سنگھ صدو کے بارے میں جس کے بارے میں بہت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ سدو موسے والا جی کا ہی بیٹا ہے پر ایسا نہیں تھا صدو موسے والا جی ان کے چاچا تھے صدو پرداب سنگھ اپنے چاچا کے بہت ہی زیادہ بڑے فان تھے ان کی شرٹ سے لے کے اور جب بھی ان کو کوئی گانا آتا تھا تھا سب سے پہلے صاحب پرداب سنگھ صدو ہی اس گانے کو پرموٹ کرتے تھے اور اس کی ویڈیو بھی بناتے تھے آئیے آپ کو بھی ہم اس کی چھلک دکھاتے ہیں موسے والا موسے والا موسے والا جٹا موسے والا موسے والا جٹا بیڑا موسے والا موسے والا موسے والا شکریہ نمبر ون شکریہ موسیقی موسیقی مقابلہ میں 60 مالز تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صاحب پتاب سنگھ صدو کے ایسے صدو موسے والے جی جیسے جو ان کے چاچا ہیں ان کے گانے گاتے ہیں ان کے نام کی ٹی شٹ پہنتے ہیں ان کے پچھر اپنی ٹی شٹ پہ چپوا کے پہنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے کتنے ہی زیادہ بڑے فان ہیں اور آپ نے صدو کا گانا بھی سنا ہوگا جو کہ صدو موسے والے جی نے گایا ہے اور تو اور سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو بھی بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے جس میں صدو پتاب سنگھ اپنی چاچا جی کے نام کا پیڑ بھی لگا رہے ہیں خیر آپ کو صدو موسے والے جی کا کون سکانہ سب سے زیادہ اچھا لگا آپ لوگ ہمیں نیچے کون میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے سارے جڑ جائیے اس ویڈیو کو لائک کریں کامن کریں اور شیئر کریں اور چانل کو سبسکرائب پر کے بھر آئیکن کو بھی پریس کریں تینکیو